شمشیرِ بینیام حضرتِ خالد بن ولید پارٹ نمبر 160 اپنا اسلامیک اسٹوڈیو ناظرین رومیوں کا ایک کافلہ سا آتا نظر آیا اس کے حفاظت کے لیے رومی فوجیوں کا ایک چھوٹا سا دستہ تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اونٹوں اور گاڑیوں کے اس کافلے میں فوجی سامان جا رہا ہے خالد کے اشارے پر مجاہدین نے کافلے کو گہرے میں لے لیا ناظرین رومی فوجیوں نے مقابلہ کرنے کی ہماکتنا کی انہوں نے بتایا کہ یہ فوج کے کھانے پینے کا سامان ہے اس میں ہتیار بھی تھے ان سب کو پکڑ لیا گیا اور انہیں یہ تاثر دیا گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ہم نے آپ کا مقابلہ نہیں کیا اس رومی فوجی کافلے کے کماندار نے جان بخشی کی التجا کرتے ہوئے کہا ہم رومی نہیں ہم تو ریایا ہیں ہماری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں پھر دوستی کا ثبوت دو انہیں کہا گیا یہ بتا دو کہ ان تاکیا میں کیا ہو رہا ہے آپ کی تباہی کا سامان تیار ہو رہا ہے کافلے کے کماندار نے جواب دیا وہاں بہت بڑی فوج اکتھی کی جا رہی ہے دور دور سے عیسائی قبیلے آپ کے مخالف لڑنے کیلئے جمع ہو رہے ہیں اور انہیں میدان جنگ میں لڑنے کے ڈھنگ سکائے جا رہے ہیں آپ نے ہماری جانیں ہمیں واپس کر دی ہیں تو ہم آپ کی جانیں بچاتے ہیں قافلے کے ایک اور آدمی نے کہا آپ آگے نہ جائیں آپ کی نفری بہت توڑی ہے اور ان تاکیا میں شہنشائے ہر کل جو فوج اکتھی کر چکا ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں رہے گا کیا اتنی زیادہ شکستوں نے اس کی کمر ابھی توڑی نہیں مسلمانوں کے ایک سالار نے پوچھا ہم اتنے بڑے لوگ نہیں کہ شہنشاہ تک رسائی حاصل کر سکے رومیوں کے کماندار نے کہا ہم اس کے ساتھ بات کرنے کی جررت نہیں کر سکتے لیکن اپنے سالاروں سے جو پتا چلتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں ہر کل کی کمر اتنی کمزور نہیں کہ چند ایک شکستوں سے ٹوٹ جا اس نے اپنا دماغ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اسے فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے اوپر اس کا نشاتاری نہیں ہونے دیتا اور شکست سے وہ مایوس نہیں ہوا کرتا وہ جو حسین ترین اور نوجوان لڑکیوں اور شراب کا رسیا ہے اب شراب تو پیتا ہوگا لیکن اپنی پسندیدہ لڑکیوں کو بھی اپنے سامنے نہیں آنے دیتا وہ تو شاید راتوں کو سوتا بھی نہیں ہوگا دوسرے نے کہا اس پر ایک جنون سا سوار ہے فوج اکٹھی کرو اس کے آدمی بستی بستی جا کر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان توفان کی طرح آ رہے ہیں اور وہ تمہارے مذہب کو اور تمہاری عورتوں کو اپنے ساتھ اڑا لے جائیں گے لوگ قبیلہ در قبیلہ مذہب کے نام پر اور اپنی عورتوں کو مسلمانوں سے بچانے کی خاطر انتاکیہ میں آ رہے ہیں آپ نے آگے جانا ہے تو زیادہ فوج لے کر آئیں ورنہ رک جائیں اب شہنشائے ہر کل زیادہ وقت نئی فوج کی تنظیم اور تربیت میں گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمانوں کو آگے آنے دو انہیں اور آگے آنے دو اس نے یہ بھی کہا ہے ایک اور بولا اب میری فوج کی پسپائی میرے دل کو مضبوط کرتی ہے میری فوج کی ہر پسپائی عرب کے ان مسلمانوں کو میرے جال میں لا رہی ہے اس کافلے سے جو صورتحال ابو عبیدہ اور خالد کو معلوم ہوئی وہ غلط نہیں تھی ناظرین پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ہر کل لوایتی شہنشاہ نہیں تھا وہ اپنے وقت کا فن حرب و ضرب کا ماہر جنگ جو تھا اور وہ میدان جنگ کا شاتر جرنیل تھا ناظرین دوسری طرف ابو عبیدہ اور خالد کو ان اطلاعات نے جو انہیں اس کافلے سے ملی وہیں رکنے پر مجبور کر دیا خدا کی قسم امین الامت خالد نے ابو عبیدہ سے کہا ہم یہاں بیٹے نہیں رہیں گے اور ہم ہر کل کو اتنی محلت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی تیاریاں مکمل کر لے آج رات تک اپنے کسی آدمی کو آ جانا چاہیے ابو عبیدہ نے کہا ابو سفیان جب تک آگے کی مسدی کا صورتحال معلوم نہیں ہو جاتی ہم آگے نہیں جائیں گے اپنے کسی آدمی سے مراد وہ جاسوس تھے ناظرین جو انتاکیا تک پہنچے ہوئے تھے خالد نے اپنی سپاہ سالاری کے دور میں جاسوسی کے نظام کو باقاعدہ اور منظم کر دیا تھا اور جاسوسوں کو دور دور تک پھیلا دیا تھا ناظرین مسلمان جاسوس جان کی بازی لگا کر بڑی قیمتی معلومات لے آتے تھے موریخوں کے مطابق ہر کل نے اپنی فوج کی پے در پے شکستوں کی خبریں سن سن کر اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بکری ہوئی لڑائیوں میں شکست نہیں دے سکتا ایک شکستیں تو وہ تھی جو رومی فوج کو خالد پھر ابو عبیدہ نے دی تھی ناظرین اور دوسری وہ تھی جو دوسرے سالار شام کے دوسرے علاقوں میں رومیوں کو دیتے چلے آ رہے تھے مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ انہیں کسی ایک میدان میں اکٹھا ہونے پر مجبور کیا جائے اور ان کے مخالف ان سے کئی گنا زیادہ فوج میدان میں اتاری جائے چنانچہ اس نے نئی اور بہت بڑی فوج تیار کرنی شروع کر دی تھی مسلمانوں نے جب ہمس پر قبضہ کیا اس وقت تک اس کی نئی فوج کی نفری ڈیڑھ لاکھ ہو چکی تھی انتاکیا سے چالیس میل دور ابو عبیدہ اور خالد اپنے دستوں کے ساتھ رکے ہوئے تھے اس کے دو روز بعد جب انہوں نے اس کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک گھڑ سوار پڑاو کی طرف آتا دکھائی دیا ناظرین اتنی دور سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ رومیوں کا کوئی فوجی سوار ہے یا کوئی مسافر پڑاو سے کچھ دور اس نے گھوڑا موڑ لیا اور پڑاو کے اڑگرد گھوڑا دڑانے لگا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو ناظرین اس کا لباس مسلمانوں جیسا نہیں تھا پکڑ لاؤ اسے کسی کماندار نے اپنے سواروں کو حکم دیا سوار ابھی گھوڑوں پر زینے ڈال رہے تھے کہ اس اجنبی سوار نے گھوڑا پڑاو کی طرف موڑ دیا اللہ اکبر اس نے نعرہ لگایا اور قریب آ کر اس نے بڑی بلند آواز میں کہا میں اپنے پرچم کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا ابن اہدی کسی نے کہا اور چند ایک مجاہدین اس کی طرف دوڑے ایک نے کہا خدا کی قسم ہم اب بھی تجھے رومی فوجی سمجھ رہے ہیں کیا یہ لباس اس رومی کا ہے جسے تو نے قتل کیا ہوگا ایک نے پوچھا ناظرین ابن اہدی کو کوئی بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ جاسو سے اور ان تاکیہ سے آیا ہے وہ ابو عبیدہ کے خیمے میں چلا گیا وہ ان تین چار جاسوسوں میں سے ایک تھا جو ڈیڑ دو مہینوں سے ان تاکیہ گئے ہوئے تھے تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابن اہدی ابو عبیدہ نے اسے گلے لگا کر کہا ہم ان تاکیہ کی خبر کے انتظار میں بیٹھے ہیں ناظرین ابن اہدی نے خالد کے ساتھ مصافحہ کیا خالد نے بھی اسے گلے لگا لیا کیا خبر لائے ہو خالد نے پوچھا سیاہ کالی گھٹا ہے جو ان تاکیہ کے افق سے اٹھ رہی ہے ناظرین ابن اہدی نے عربوں کے مخصوص شاہرانہ انداز میں کہا اس گھٹا سے جو می برسے گا وہ زمین پر سیلا بن کر چٹانوں کو بھی بہا لے جائے گا امین الامت اور ابن الولید اللہ نے تمہیں اشارہ دیا ہے کہ آگے نہ جانا ہمیں یہ اشارہ دشمن کے ایک کافلے نے دیا ہے ابو عبیدہ نے کہا یہ رومیوں کا فوجی کافلہ ہے جسے ہم نے پکر لیا ہے اسے اللہ کا بھیجا ہوا کافلہ سمجھ امین الامت ابن اہدی نے کہا اب پوری بات مجھ سے سن ان تاکیہ کے اندر اور باہر لشکر کے سپاہیوں اور گھوڑوں کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا ان تاکیہ کے گرد و نواہ میں دور دور تخیموں کا جنگل ہے جو بڑھتا ہی جا رہا ہے ہر کل نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ بہت خطرنا کہ کیا تیری خبر مصدقہ ہو سکتی ہے خالد نے پوچھا میں ہر کل کی فوج کے ایک ٹولے کا کماندار ہوں ابو سلیمان ابن اہدی نے مسکراتے ہوئے کہا رومیوں کی اس وقت یہ حالت ہے کہ جو کوئی ان تاکیہ کے دروازے پر جا کر کہے کہ فوج میں برتی ہونے آیا ہوں تو اس کے لیے شہر کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں ناظرین ابن اہدی جس طرح ان تاکیہ کی فوج میں شامل ہوا تھا اس کی اس نے تفسیرات بتائیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عیسائی عرب بن کر ان تاکیہ گیا تھا انہیں اسی وقت فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا اور پھر ابن اہدی رومی کماندار بن گیا اور جاسوسی شروع کر دی معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو قصد نمبر 161 پہ دیکھنا مت بھولیے گا